بسم اللہ الرحمن الرحیم بناتے وقت جو آپشن ہمارے پاس آتی ہے نیڈبینز کے اندر کہ do you want to create main class تو ہم نے اپنے پریویس پروگرام کے اندر تو main class بنائی تھی اور میں نے last lecture کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ میں آپ کو ایک طریقہ ایسا بھی بتاؤں گا کہ without your main class اگر آپ start میں main class نہیں بنانا چاہتے تو وہ option بھی ہے آپ کے پاس تو اس طرح سے آپ اپنی classes کو کس طرح کس طرح define کر سکتے ہو وہ طریقہ جو ہے میں بتانا بھول گیا تھا last lecture کے اندر تو اس lecture کے اندر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ start میں کہ جب ہم classes بناتے ہیں تو نیڈبینز کا option جب آتا ہے ہمارے پاس کہ do you want to create your main class تو اس کو ہم uncheck کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس قسم کی situation آتی ہے اور ہم اپنی classes کو کس طریقے سے define کریں گے تو یہ پہلی چیز ہم دیکھیں گے آج کے lecture کے اندر اور ایک request تھی آپ لوگوں سے کہ youtube کی جو ویڈیو ہے اس کو آپ kindly youtube view پر ہی دیکھا کریں complete from the start up till until your end of the video ٹھیک ہے ویڈیو کے آخر تک آپ اس کو complete دیکھا کریں اس کو download نہ کریں پلیس اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ بعد میں پھر کبھی بھی download کر سکتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے ہمیشہ کے لیے یہیں پہ انشاءاللہ رہے گی میں اس کو delete نہیں کروں گا تو you can download this video in future اس میں جو ہے آپ لوگ کو اس ٹائم پہ احساس نہیں ہے آپ لوگ اس ٹائم پہ realize نہیں کر رہے ہو کہ جو youtuber ہوتا ہے وہ جب اپنا content جب بنا رہا ہوتا ہے بے شک وہ educational videos ہی کیوں نہ ہو اس میں بہت زیادہ effort لگتی ہے اس کے اندر certain number of steps ہوتے ہیں پہلے ہم اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ create کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں اپنی ویڈیو جو ہے وہ edit کرنی پڑتی ہے ویڈیو کو edit کرنا پڑتا ہے اگر sound کو edit کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنی جو voice ہے یا جو sound ہے اس کو اس کی quality اچھی کرنے کے لیے اس کو بھی ہمیں edit کرنا پڑتا ہے اور edit ہونے کے بعد جو ہے even edit ہونے سے during the editing of the video ہمیں ویڈیو کو جو ہے complete دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کوئی issues تو نہیں آ رہے تو ان کو تھا کہ ہم ٹھیک کر سکیں پھر اس کے بعد جو ہے یہ ویڈیو export ہوتی ہے render ہوتی ہے جس میں depends upon the size of the video depends upon the duration of the video جتنی بڑی duration ہوگی اتنا ہی بڑا size ہوگا اتنا ہی زیادہ time لگی تا ویڈیو render ہونے میں تو normally ایک 30 minutes کی ویڈیو جو ہے وہ render ہوتے ہوئے قریب لگ بک 20 سے 25 منٹ اس کو لگ جاتے ہیں تو rendering جب complete ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں اس کو youtube کی اوپر upload کرنا پڑتا ہے which also takes time کیونکہ جتنی بڑی ویڈیو ہوگی جتنا اس کا بڑا size ہوگا اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ ویڈیو upload ہونے میں time لے گی تو یہ ایک گھنٹے کی جو ویڈیو ہے وہ قریب قریب آپ سمجھ لیں کہ اس کی اوپر 3 گھنٹوں کی effort ہوتی ہے تو kindly اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ complete دیکھا کریں تاکہ آپ جو content creator ہے جس نے ویڈیو بنائی بھی ہے اس کو کچھ فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ number of جو watch hours ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جس سے content creator کو فائدہ ہوتا ہے اور content creator جو ہے وہ آپ سے کسی قسم کا کوئی charge نہیں کسی قسم کا کوئی charges نہیں لے رہا ہوتا ٹھیک ہے یہ free میں آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو بس یہی آپ سے request تھی اور جس نے ویڈیو کو subscribe کرنا ہے تو اس area کے اندر آپ کو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ subscribe کا button نظر آ جائے گا red color کا آپ اس کو click کر کے بھی اس channel کو subscribe کر سکتے ہیں تو dn students پھر start کرتے ہیں جی آج کا lecture اوکے students تو ہم کیا کرتے ہیں کہ netbeens کو میں یہاں پر open کر لیتا ہوں یہ ہماری previous ویڈیو کی class تھی اس کے اندر جو ہے default package میں آپ کا test.java والی جو file ہے وہ یہاں پہ پڑی بھی ہے میں کیا کروں گا کہ time کو بچانے کی خاطر میں یہ جو ہم نے student نام کی class جو بنائی تھی previous lecture کے اندر میں اس class کو جو ہے وہ copy کر لیتا ہوں complete صرف میں student نام کی class میں اس کو copy کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس test class کو copy نہیں کر رہا اس کو میں نے ctrl c press کر دیا ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک نیا project بناتے ہیں ٹھیک ہے java کا project ہے java application ہے میں یہاں سے next press کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں لگ دیتا ہوں test underscore application میں last lecture میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے create کی تھی main class میں main class create نہیں کرتا تو اس کو finish کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے project کے ساتھ تو یہاں پہ project window کے اندر اگر آپ دیکھیں میں یہاں سے اس کو close کر دیتا ہوں اس page کو بھی close کر دیتا ہوں projects window کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دو projects کلاس کی تو ہم نے last lecture لیا تھا یہ test underscore application یہ project ہے جو ابھی نے بنایا ہے اس میں source packages پہ جائیں گے default package کو مزید expand نہیں کر سکتے جبکہ previous class کے اندر project بنایا تھا اس کو دیکھیں تو source packages کے اندر default package نظر آرہ ہے جس کو مزید expand کر کے test java نامی file کو جس میں آپ java source code پڑھا ہو تھا آپ اس کو access کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو means کہ آپ نئے project کے اندر کسی قسم class ہے ہی نہیں تو اگر اپنے project کے اندر کوئی class نہ ہو تو آپ اپنے project کے classes کے صریحے سے add کر سکتے تو اس کے لیے آپ default package پہ right click کریں آپ کو new option نظر آئے گا new option کے ساتھ ہی ایک menu open ہو جائے جس میں جوا کی نئی class ہے وہ آپ نے add کرنی ہے سمپل ہے کلاس کا نام کیا ہوگا دیکھیں اب تھوڑی در پہلے میں جس رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں کیا کر لیتا ہوں فنیش کر لیتا ہوں تو یہ student نام کی class ہے اس میں جو code کو میں کیا کر لیتا ہوں remove کر لیتا اور جو code میں نے copy کیا کلاس کلاس ملٹیپل فائل کے اندر ارینج کر لیں تاکہ کل کو کسی قسم کی اگر کوئی debugging کرنی ہو کوئی code وغیر آپ کو اگر تلاش کرنا ہو تو آپ سارے کا سارا code ایک ہی فائل کے اندر لکھ لیں آپ code کو divide کر لیں on the basis of number of classes لیں اچھا اب دیکھیں main چیز یہاں پہ دیکھیں آپ کی فائل کا نام کی ہے آپ کی فائل کا نام student java اس particular فائل کے اندر لازمی طور پہ وہ کلاس موجود ہونی چاہیے جس کا نام student ہونی چاہیے اور student ہونی چاہیے اس کلاس کا نام اور دوسری چیز یہ کہ کلاس جو ہے وہ پبلک ہونی چاہیے لازم کلاس میں یاد ہو تو میں نے بتایا تھا یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا last project ٹھیک ہے اس کے اندر source packages default package test java source code جس فائل میں پڑھا ہے اس فائل کا نام ہے test java ٹھیک ہے اس کو میں double klik کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس student کے نام سے اور ایک کلاس ہے آپ کے پاس test کے نام سے لیکن صرف ایک کلاس آپ کی public ہوگی اور جو public class کا نام ہوگا وہ ہی آپ کی source code والی فائل کا بھی نام ہوگا تو یہاں پہ چونکہ آپ public class ہوگی ایک سے زیادہ classes آپ کی public نہیں ہوگی یہاں بھی دیکھیں اسی فائل کے اندر student والی class ہے یہ public نہیں ہے اس کی start میں جو اس کا access specifier ہے یہ بیسکلی کہلاتا ہے default access specifier اس کی اوپر ہم ڈیٹیل میں مزید آکے چل کے discussion بھی کریں گے تو یہاں پہ جو اب میں آگے ہوں student java نامی file کے اندر یہ file ہے جو میرے نئے project کے اندر ہے now i am not going to discuss the previous project test underscore application source packages default package student java تو چونکہ file کا نام student java ہے تو اس لئے آپ public class ہوگی اس کا نام بھی student ہونا چاہیے اوکی جی آپ کیا کرتے ہیں project window پہ چلتے ہیں default package پہ right click کرتے ہیں new option پہ java class class کا نام جو ہے و میں رکھ دیتا ہوں test اور اس کو میں کر دیتا ہوں finish آپ کی جو test class ہے یہ ہی main class بھی ہوگی previous project کے اندر جو main class تھی آپ کی میں اس کو کیا کرتا ہوں جو main class ہے آپ کی جس کا نام test ہے ٹھیک ہے یہ public class test میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور جو code ہے اس کا میں اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور اس کو میں new project کے اندر جو file test java اس کے اندر میں لاکے اس کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ کا دیکھیں جو project ہے جو ابھی ہم جس project پر کام کر رہے ہیں اس کے اندر اس کے default package ہے اس کے اندر دو files ہیں student java student java کے اندر public class student اس code code ہے اور test java اس کے اندر آپ کی جو public class test ہے اس program کی جو working ہے یا اس program کا output ہے تو previous program کے output جیسا ہی ہوگا کسی قسم کی کوئی change نہیں ہے میں نے جسٹ کیا کیا کہ student class code میں نے کوئی کیا ہے میں نے test class کا code ہے میں نے اس کو copy کیا ہے okay students دونوں classes کا code جو ایک file میں نہیں ہے پہلے وہ ایک file میں تھا اب میں نے اس کی لئے الگ الگ files بنا دی ہیں تو اب کیا کرتے ہیں اس program کو run کریں گے تو پھر دیکھیں کیا ہوگا پہلے میں اس کو save کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ پہ run project کا button ہے ٹھیک ہے میں اس کو click کر لیتا کیا میں اس test نام کے class کو main class بنا دوں یا نہ بنا ٹھیک ہے select the main class یہ کہہ رہے ہیں اپنی main class کو select کر لو تو basically یہاں پہ test already selected ہے تو میں just اس کو ok press کر دوں گا ok پر کر گا تو یہاں پہ یہ جو window ہے جس ہم output window کہتے ہیں اس output window میں جو بھی output آپ کو نظر آ رہا ہے یہ basically وہ output ہے جو کہ previous program کا output تھا کسی قسم کا کوئی اس کے output میں difference نہیں ہے difference کہاں پہ ہے difference یہاں پہ ہے کہ دو آپ کی جو classes تھی ان کو آپ نے دو different files کے اندر بنا دی ہے part ہے یہ سمجھا پایا ہوں گا کیونکہ last جو ویڈیو تھی اس کے اندر مجھ سے میں بھول گیا تھا basically آپ لوگ کو بتانا اور وہاں پہ میں انوٹیشن کے ذریعے سے بتایا بھی ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ discuss کروں گا اوکے جی تو اس کو ہم کر لیتے ہیں close اس project کو بھی کر لیتے ہیں close اب ہم دیکھتے ہیں ایک سیمپل سا پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو جو کہ آپ کو دو نمبر کا sum calculate کر کے دے گا جا 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 پروگرام لینگویج کے اندر دو قسم کی main applications بنا سکتے ہو ویسے تو بہت ساری type of applications آپ بنا سکتے ہو لیکن as far as your course content and as far as your scope of this particular subject is concerned آپ دو قسم کی applications یہاں پہ بنائیں گے number one applications آپ کی جو کہ کہ لائیں console applications یعنی وہ applications جن کا یا وہ programs جن کا output جو ہے آپ کو output window کے اندر نظر آئے گا اس طرح کی applications کو ہم کہتے ہیں console applications ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اگر let's suppose یہ جیسے یہ netbeens ڈی جو ہے ہمارے پاس اس میں facility ہے یا آپ کو output جو ہے آپ کو اس کے اندر output window میں آپ کو نظر آ جاتا ہے دکھا دیتا ہے for example میں just example لیتا ہوں ایک اور ڈی ہے ہمارے پاس جس میں آپ نے c++ کی programming iam sure کی ہوگی board land c++ ہے turbo c++ ہے ٹھیک ہے تو اس میں اور code blocks ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے آپ کو ڈی ڈی اس کے اندر آپ کو program کا output جو ہے وہ ایک dos screen کی اوپر نظر آتا ہے dos window کی اوپر تو basically اب آپ کا net beans ڈی ہے یہ آپ کو dos window کے اندر output نہیں دکھاتا بلکہ output window کے اندر آپ کو output window ہے اس کے اندر آپ program output console application کا اگر آپ کے پاس net beans ڈی ای اگر آپ کے پاس jdk ہوتا java development kit جس 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 jre java runtime environment jvm java virtual machine لگی ہوتی ہے تو آپ کو programming کرنے کے لیے صرف jdk چاہیے ہوگا jdk اگر ہے آپ کے پاس اور کسی قسم کا text editor ہو آپ پاس تو آپ پھر بھی java کی programming کر سکتے اور اس case کے اندر if you have only jdk and any text editor تو java program کا output ہوگا وہ DOS window کی پر console window کی پر نظر آئے گا یہ تو آپ کے net beans application and id جو کہ آپ facility provide output window کی تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ دو طرح کی applications جو ہیں اس کے اندر بنائیں گے console based applications ہوں گی اور دوسری جو type ہے جو آئی بیس applications ہوں گی graphical user interface based applications ہوں گی تو ہم جو ابھی program بنائے لگے ہیں جو کہ آپ کو دو numbers پہلے تو آپ دو numbers اس کو input کروگے دو numbers input کرنے کے بعد دو numbers کا sum آپ کو screen کے اوپر جو ہے وہ display کر کے دے گا تو یہ program جو ہے یہ console based ہم نہیں بنا رہے یہ program graphical user interface based program ہم بنا رہے ہیں it is not a full fledged graphical user interface program ٹھیک ہے ہم جاوا کے اندر جو ہے اس کی لیبریریز میں سے ایک useful class کو use کرتے ہوئے user سے input لیں گے اور اس کا جو value user سے جو لیں کریں گے in a message box ٹھیک ہے تو اس کے لیبریریز میں سے جاوا کی لیبریریز میں سے utility class آپ کو use کرنی پڑے گی تو اس سے پہلے کہ مزید ہم جو ہے further discussion کے اندر جائیں ہم اپنا program جو ہے وہ create کر لیتے ہیں ٹھیک ہے new project میں جائیں گے ہمیں java application چاہیے اس کو میں next کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اپنی project کا نام دے دیتا ہوں some underscore of numbers یہ مجھ سے کہہ رہے کہ آپ main class چاہیے ہاں جی کیونکہ میں نے سارا code main class کے اندر ہی لکھنا ہے اور میں main class کا جو نام ہے وہ میں normally test ہی یہاں پہ جو بھی comments ہیں میں ان کو remove کر لیتا ہوتا ہوں یہ میری practice ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو readable بنانے کے لیے میرے پاس یہ test کی class ہے اس test class کی جو body ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جو next جو آپ کو yellow colored کی braces نظر آ رہی ہیں یہاں تک اس کی body ہے اور اس class کے اندر یہ public static void main function ہے اور main function کی body یہاں سے لے کے line number 5 سے لے line number 7 تک ہے اچھا اور input box کی اوپر ایک message بھی لکھا ہوا ہوگا کہ please enter your first number user جو ہے وہ input box کے اندر جو بھی input کرے گا that input will be considered as as a string type data تو مجھے اس string type data کو اٹھا کے پہلے تو میں اس کو string type کے variable کے اندر ڈالوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو convert کروں گا integer کے اندر جب تک میں اس کو convert نہیں کروں گا تو میں اس number کو دوسرے number کے ساتھ add نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے تو جو class ہم use کر رہے ہیں اس class کا نام ہے j option pan j option pan کی class جو ہے وہ ایک خاص package کے اندر پڑی بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس class کو import کرنا پڑے گا جیسے ہم c++ کے اندر جب built in function use کرتے ہیں built in functions جس header file پڑی ہوتی ہے اپنے program کے اندر include کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا وہ concept ہے تو یہ پہ میں لکھوں گا import okay تو جو ہماری class ہے وہ package ہے اس کا نام ہے java x ٹھیک ہے اس کے اندر ایک sub package ہے swing کے نام سے اور اس کے اندر آپ کی class پڑی ہے جس کا نام ہے j option pen کی class ٹھیک ہے j option pen جو ہے اس کا دیکھ لیں j جو capital ہو گا option کا o capital ہو گا اور pen کا p capital ہو گا اس کے lawabah کوئی alphabet capital نہیں ہو گا اگر آپ capital لکھ بھی دیں گے یا j option pen کا j o اور p ہے اس کو اگر آپ small کر دیں گے تو یہ program آپ کو error دے گا کہ undefined symbol کا error دے گا کہ it is not recognizable okay اب آتے ہیں جی اپنے main function کے اندر اور چونکہ ہم نے دو numbers کا sum لینا ہے تو اس لئے ہم اس کے لئے دو variables declare کر لیں گے number one کے نام سے integer number one integer number two اور ان کا result ہو گا جو sum ہو گا ویریابل کے اندر store کر لیں گے اس طریقے سے ہمیں input box سے users جب value دے گا تو input box کے اندر value جائے گی جو return ہوگی اس کی type ہوگی string ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں string type کا بھی variable بنا لیتا ہوں جس کا نام میں رکھ دیتا value next step میں کیا کریں گے input box display کریں گے input box display کرنا بہت ہی simple ہے آپ لگ دیں اپنی j option pen class کا نام dot اس کا simple سا ایک method ہے show input dialogue show input dialogue کے اندر آپ جس کیا کریں کہ ویسے تو show input dialogue جو ہے وہ ایک overloaded method ہے overloaded method کا مطلب یہ ہے show input dialogue نام کے آپ کے پاس j option pen والی class کے اندر جو ہے تقریباً 6 methods ہیں ٹھیک ہے exactly 6 methods ہیں تو ہم وہ method use کر رہے ہیں جس کو ہم جو ہے نا پاس کریں ایک string پاس کریں ٹھیک ہے تو یہ string ہی enter your enter your first number ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ جو value return بھی کرے گا اور value جو return کرے گا یہ آپ کا input box ٹھیک ہے یا یہ method show input dialogue یہ value return کرے گا اس value type ہوگی string تو میں نے اس کے لئے already ایک variable declare کیا ہوا ہے جس type string ہے اب یہ جو number ہے جو کہ value نام کے variable کے اندر آ گیا ہے مجھے اس number کو convert کرنا ہے integer کے اندر ابھی اس type string ہے میں اس کو integer میں convert کرنا ہے تو integer میں convert کر کے اور میں جو integer میں converted value ہوگی وہ میں اس variable کے اندر ڈال دوں گا جس کا نام ہے number one تو میں simple لگ دیتا ہوں یار یہاں پہ number one is equal to میرے پاس ایک built in class ہے جس کا نام ہے integer اور اس کا ایک method ہے parse int اور parse int method کو میں وہ string variable یا value pass کروں گا جس کو مجھے کس میں convert کرنا ہے integer میں بیسکلی یہ جو integer کی class ہے اس کا parse method ہے اس string کو accept کرے گا as an argument اور اس کو convert کر دے گا integer کے اندر نہ صرف convert کرے گا بلکہ اس کو return بھی کر دے گا یہ number one variable کے اندر آپ converted value return بھی ہو جائے گی اچھا یہ جو ہے کوئی آپ یہ کے non integer values بھی دے دیں تو یہ اس کو convert کر دے گا integer میں no it is not like that آپ کو نا یہاں پہ لازمی دور پہ integer value ہی pass کرنی ہوگی integer value ہی enter کرنی ہوگی اگر آپ نے integer value enter نہ کی تو آپ کا program exception throw کرے گا اور exceptions کو discuss کریں پر پورا ایک chapter ہے تو program آپ کا سادھا زبان میں میں اگر آپ کو کہ آپ کا program وہ crash کر جائے گا آپ program abnormally terminate ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ یہاں پہ جب بھی input box آئے تو اس کے اندر آپ non integer value characters نہ put کریں اس کے اندر آپ alphabetic characters نہ پوٹ کریں special symbols نہ پوٹ کریں ٹھیک ہے آپ اس کے اندر let's suppose just for the sake of understanding آپ example دیتا ہوں let's suppose آپ نے اس کے اندر پوٹ کر دیا جی hello one two three can not be converted into an integer because it contains alphabetic characters ٹھیک ہے ہاں اگر آپ نے digits صرف input کی ہے تو digits convert ہو جائے integer کے اندر اس طریقے سے میں دوبارہ سے انہی دو statements کو copy کر لیتا ہوں کیونکہ میں تو user سے دوسرا number بھی لینا ہے اور اس کو میں یہاں paste کر دیتا ہوں اور with some changes ٹھیک ہے وہ value variable کے اندر جو value آگئی تھی پہلے وہ integer میں convert ہو گئی ہے اب مجھے اس string value کی ضرورت نہیں ہے تو اگر اس کی دوبارہ سے اگر ہم اس کے اندر re-assign کرتے ہیں value تو پرانی value جو ہوگی پرانا data جو ہوگا وہ اس میں سے wash out ہو جائے گا اس میں discard ہو جائے گا تو ہو جائے کوئی مسئلہ put کرنی تھی جو کہ میں کر چکا ہوں now please enter your first number کی بجائے یہاں پہ میں message دوں گا please enter your second number اور یہاں پہ number one variable کی بجائے میں value number two variable کے اندر put کروں گا اور باقی کا code جو as it is رہے گا تو جب آپ کی چار statement چل چکی ہوں گی تو basically ان چار statement کے چلنے کے بعد کیا ہوگا کہ دو دفعہ input box نظر آئے گا اور دو دفعہ آپ اس میں value input کروگے اور value جو ہوگی اگر value واقعی میں integer ہے تو اس کو convert کر کے number one اور number two نام کیا کریں گے ایک دفعہ جب ہمارے پاس value آ گئی ہے تو on values کا sum calculate کر لیں گے تو sum calculate کرنے کے لئے ہم نے variable already declare ہوا ہے اس کا نام بھی sum ہے تو میں لکھ دیتا ہوں sum is equal to number one plus number two number one variable value number two variable value اس sum جائے گا اب next step میرا یہ ہوگا کہ میں sum کو message box کی اوپر کیا کر لوں display کر دوں تو message box جو ہے وہ دکھانے کا طریقہ جو ہے بڑا simple سا ہے آپ نے اس طریقے سے j option pen کی class کو use کرنا ہے اور اس کا method ہے show message dialogue اور show message dialogue جو ہے وہ بھی basically overloaded method ہے اس کے 3 different overloaded versions ہیں تو basically میں اس کا پہلا version use کروں گا اس کا پہلا argument جو میں null لکھوں گا کیوں میں نے null لکھا ہے وہ میں تو ابھی آپ کو explain نہیں کر پاؤ گا because it is too early ٹھیک ہے تو ثوڑا graphical user interface پڑھنے لگیں گے تو وہاں پہ میں یہ چیز explain کر دوں گا اور یہاں پہ میں اپنا sum display کر دوں گا basically میں یہاں پہ string pass کر رہا ہوں as a second argument in this particular function sorry in this particular method جس کا naam show message dialogue تو میں اپنا کیا آپ کے خیال میں کیا message میں pass کر لوں meaningful message ہونا چاہیے جو کہ sum کی value display کر دے تو میں آپ پہ لکھ دوں گا کہ the sum is equal to اور یہاں پہ ایک space دے دیں گے اس کے بعد یہ concatenation کا operator ہے اور یہاں پہ میں اپنے sum variable کا نام لکھ دوں گا اس program کو میں save کر لیتا ہوں اور اس program کو ہم run کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو دائلوگ box open ہو ہے اس کو کہتے input box تو input box کے اندر لازمی طور پر value ڈال لیں نمبر 1 کوئی غلطی نہیں کرنا اس کو empty چھوڑ کے اوکے پریس نہیں کرنا ورنہ آپ کے program میں exception آئے گا نمبر 2 اس میں کسی قسم کا کوئی بھی non digits نہیں ڈال لیں آپ نے اس کے اندر کوشش کرنی ہے کہ integer values input کر لیں اور تیسرا یہ اس میں cancel کا button آپ نے بلکل بھی پریس نہیں کرنا ٹھیک ہے تو میں let's suppose value ڈال لیتا ہوں 120 اوکے پریس کیا دوبارہ آیا input box میں اس کے اندر value ڈال لیتا ہوں 180 اوکے پریس کیا message box آیا وہ آپ کہہ رہا ہے کہ the sum is equal to 300 اپ نے value ڈالی تھی 120 اور اپ value ڈالی تھی 180 اب دیکھ لیتے اس کا flow کہ یہ program کس طریقے سے چلا جناب آپ کا main method چلے گا main function آپ کا چلے گا اس کے اندر یہ آپ کے 3 variables declare ہوں گے integer type number one number two sum اور string type variable جو ہے وہ declare ہو گا جس کا نام ہے value اس کے بعد j option pen کی class ہے اس کا method show input dialogue اس کو آپ نے call کی ہے اور اس میں جو آپ کو یہ message آ رہا ہے please enter your first number یہ message آپ کو آپ کے input dialog box کے اوپر نظر تمام کے تمام جو alphabets ہیں وہ small ہیں اور int کا خالی i capital ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی naming convention ہے basically member functions کو لے کے اور variables کو لے کے inside java programming language اس میں آپ چاہے آپ کے data members ہوں class کے چاہے آپ کے member functions ہوں class کے ان کے naming convention کو جس طرح سے ہے کہ اگر multiple words میں multiple الفاظوں میں اگر آپ کی class کا نا ساری class کہہ رہا ہوں آپ کے member function کا نام آ رہا ہے یا آپ کے variable کا نام آ رہا ہے تو آپ اپنے first word کے تمام alphabets کو small لکھیں گے اور اگلے آنے والے ہر نئے لفظ کا جو پہلا alphabets ہوگا آپ اس کو capital لکھیں گے ٹھیک ہے یہ naming conventions کو یاد رکھنا اس کو follow کرنا انتہائی important ہے because یہ جو آپ کا percent کا جو method ہے نا یہ built in method ہے اور built in method کے اندر اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی نا let's suppose capital i کو small i لکھ دیا ٹھیک ہے یا جو small p ہے اس کو capital p لکھ دیا for example تو یہ دیکھیں error آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ undefined ٹھیک ہے یہ undefined symbol جو ہے cannot find symbol کا error آ گیا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار integer نام کی جو class ہے اس میں تو اس type کا کوئی method ہی نہیں ہے جس میں جس کا نام percent ہو اور اس کا percent میں p capital ہو تو میں اس کا p small کر دیتا ہوں اور int کا جو i ہے اس کو capital کر دیتا ہوں تو جناب آپ کی جو value variable کی value تھی اس میں جو data تھا وہ آپ کا یہ integer کی class اس کا percent method وہ اس کو integer میں convert کر دے گا اور number one نامی variable کے اندر hundred and twenty آ جائے گی اسی طریقے سے دوبارہ سے آپ کا input box جو ہے وہ چلا اور اس کے اندر جو ہے آپ نے 180 value آپ نے اس میں دی تھی اور وہ 180 value جو ہے وہ اسی value نامی variable کے اندر آ گئی اور اس کے بعد جو ہے integer dot percent اور value آپ نے اس کو جو pass کی تو integer کی class اس کا percent کا method اس نے کیا کیا کہ اس کو convert کر دیا ہے integer میں اور اس کا جو converted value ہے وہ number two نامی variable کے اندر assign کر دی تو basically number one نامی variable میں اب ہے one twenty number two variable میں ہے one eighty تو number one اور number two variables ان کا جو sum ہے وہ یہاں پہ calculate ہوا ہے اور جو sum ہے وہ basically اس sum نامی variable کو assign ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو sum variable کی جو value ہے ہم نے اس کو display بھی کرنا ہے تو display کرنے کے لیے j option pen کی class اس کا show message dialogue method پہلا argument null comma اور دوسرا argument آپ کا وہ message جو کہ آپ نے message box کے اوپر display کرنا ہے تو آپ نے لکھا ہے the sum is equal to یہ آپ کا یہ آپ کا string ہے اور string کے ساتھ آپ نے ایک جو sum variable ہے اس کی value کو یہاں پہ کیا کر لیا ہے concatenate کر لیا ہے this is called concatenation ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کا program جو ہے یہاں پہ terminate ہو جاتا ہے dear students آج کے لیے اتنا کافی ہے ہم پھر next video کے اندر جو ہے وہ نئی چیزیں مزید دیکھیں گے request ہے channel کو subscribe کریں code with facile اس کا نام ہے آپ کو یہاں پہ اس area کے اندر جو ہے وہ subscribe کا button جو ہے وہ نظر آئے گا آپ جو ہے just اس button کو click کر لیں subscription آسان ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ نظر آئے اس کا notification بھی آپ کو ملے پھر ملتے ہیں جی next video کے اندر اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھیں take care اللہ حافظ